امیریکی اتحاد نے شام اور عراق کی سرحد پر کسی بھی فوجی کارروائی کی تیاری سے انکار کیا ہے لیکن مقصرین کا خیال ہے کہ امیریکہ عراق اور شام کی سلامتی اور استحکام کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے کیا امیریکہ ایسے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے جو ایران اور روس کے ساتھ براہ راست فوجی تصادم کا سبب بنے اور جس کے نتیجے میں خطے میں جنگ کی آگ بھڑک سکتی ہے اس سوال کے جواب میں عراق کے سیاسی معاملات کے ماہر اسماعیل النجار نے کہا کہ اگر ہم فرض کرنے کے امیریکہ اس منصوبے پر عمل درامت کرتا ہے تو وہ اپنے فوجیوں کو فضائیہ کی امداد کے بغیر نہیں چھوڑے گا اور کیا روس اپنی برری افواج کو فضائیہ کے بغیر چھوڑ سکتا ہے انہوں نے مزید کہا آج روس اور امیریکی فریق ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں لیکن اگر تصادم ہوا تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ تصادم کہاں تک پہنچ جائے گا رہی بات ایران کی تو ایران کا سامنا کرنا بہت خطرناک ثابت ہوگا اور ہم نہیں جانتے کہ یہ جنگ صرف خطے تک محدود رہے گی یا دنیا کے دوسرے حصوں تک پھیل جائے گی اس سیاسی ماہر کا خیال ہے کہ امریکی دھنکی اور مبالغہ آرائی کا مقصد روس پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ یوکرین کے معاملے پر اسے بلیک میل کیا جا سکے دوسری جانب سیاسی تجزیہ کار تالیب ابراہیم کا کہنا ہے کہ شام میں روسیوں کے پاس کوئی خاص حکمت عملی نہیں ہے شام میں ان کی واحد حکمت عملی ادم تصادم ہے اس کے علاوہ یوکرین کی جنگ کے بعد روس تصادم کے کسی امکان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا لیکن امریکہ نے روس کے سٹریٹیجک کردار میں کمی کو محسوس کر لیا اور وہ اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شام میں اپنے منصوبیں مکمل کرنا چاہتا ہے پہلے روس کی موجودگی اور اس سے تصادم کے خطرے کے چلتے امریکہ یہ منصوبیں مکمل نہیں کر سکتا تھا لیکن اب اسے روس سے تصادم کا خوف نہیں ہے اس کے علاوہ شام کے خلاف دباؤ بڑھ گیا ہے اور امریکہ اپنے منصوبوں کو عملی جامعہ پہنانے کی طرف قدم بڑھ رہا ہے امریکہ منصوبہ بہت واضح ہے وہ فراد کے مشرقی علاقے کو دمشق سے الگ کرنا چاہتے ہیں پھر اتنف اور فراد کے مشرقی علاقے کو ایک ساتھ کرتے ہوئے اتنف سے دمشق کے مضافات اور بادیہ تو شام سے درعا اور سوائدہ کی اطراف تک اپنے منصوبے کو مکمل کرنا چاہتے ہیں امریکہ ایک اسٹریٹیجی کارک بنا کر شامی قیادت اور اس کے اتحادیوں کو ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود کرنا چاہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کا آخری حدف شام پر مکمل قبضہ کرنا ہے یہ منصوبہ دمشق تہران کے درمیان زمینی رابطے کو ختم کرنے کی مہم سے کہیں زیادہ ہے دمشق سے تہران تک زمینی رابطہ ختم کرنا تو ایک ایسا منصوبہ ہے جس کی طرف امریکہ اقوام عالم کی توجہ مقضون کروانا چاہتا ہے لیکن اس کا اصلی اور حتمی مقصد کچھ اور ہی ہے اس خبر میں فی الحال اتنا ہی قومی بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے